بنیادی طور پر پاکستان میں یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ بین صافی نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے اور جس طرح یہ فیصلے کیے جا رہا ہے دیکھیں چیزیں ساری مینیجڈ ہیں پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے ہر چیز اسی طرح ہی جسے عمران کھان کی زبان میں فکست محج ہے سیکن اس کے باوجود کوئی تھوڑا بہت بھرم ہوتا ہے کوئی عدالتی نظام ہے اس کا کوئی تھوڑا بہت عزت اور توقید رکھی جائے اور اب اس کے لیے جو جو کیا گیا ہے سلسلہ اب یہ بنیادی حق ہے کسی بھی منظم کا کہ اسے صفائی کا موقع دیا جائے 342 کی اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے اور 342 کی سٹیٹمنٹ میں اس نے اپنا موقع بیانہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کیس کیوں درد کیا گیا ہے اور پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے صفائی اپنی دینی ہے خود گواہ کے طور پر پیش ہونا ہے اور یا آپ نے گواہ پیش کرنا ہے یہ ساری سب تمام قانونی حقوق اور رائٹس جو ہے وہ دیے گئے موقع بھی دیا گیا لیکن اب ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے وہ پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے اگر سامنے آ رہے تھے تو اس میں پھر کیا ہو سکتا تھا نہیں آپ مجھے یہ بتا ہے کہ آج تو اس وقت تو پبلک پرسیکیوٹر بھی نہیں پہنچا تھا یہ جو پرسیکیوٹر مقرر کیا سپیشل پرسیکیوٹر وہ بھی نہیں پہنچا تھا یعنی وہ کلاج وہ ہے مطلب فیصلہ اگر سنانا ہے تو چند لمحے ان کا انتظار کیا جا سکتا ہے اور اس طرح تو نہیں ہوتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے اجلت میں فیصلہ دیا عدالت نے نہ صرف عجلت میں فیصلہ دیا بلکہ ایسی صورتحال میں فیصلہ دیا کہ جو دنیا میں کسی بھی قانون اور قانونی نظائر سے جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی جو وقلا مقرر کیے گئے تھے وہ بھی گزشتہ تین روز تھے تیسرہ روز تھا جب وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد سٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل مقرر کیے گئے جج کا یہ کہنا تھا کہ وہ حق دفاع ختم بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی موقع دیا تو انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ نوٹس دیتے ملزم کو کہ بھئی آپ اپنا وکیل جو ہے وہ پیش کریں اگر آپ وکیل پیش نہیں کریں گے تو میں سرکاری وکیل جو ہے وہ اس کو مقرر کر دوں گا سٹیٹ ایکسپینس پہ یہاں تو ایک دلچسپ بات جو ملک صاحب کو بھی معلوم ہے کہ یہاں تو یہ کیا گیا کہ یہ سرکاری وکیل جس کو دیا گیا وہ آر ری پراسیکوشن کی طرف سے دونوں پیش ہو چکے ہیں وہ جونئر ہیں ان کے اپنے جو آپ کے پراسیکوٹر ہیں سمیشل پراسیکوٹر ان کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا مزاق تو کبھی کسی کے ٹرائل کے ساتھ تو اس طرح نہیں ہوتا دوسری بات میں آپ کو ایک قرص کروں سب کو پتا ہے کہ بعض اوقات عدالت کی طرف سے ہائی کورٹ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ ٹرائل آپ نے اتنی دیر میں کنگلیوٹ کرنا ہے اس حکم کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو آپ کا جو طریقہ کار ہے جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو سرف نظر کیا جائے اس کو سیکریفائز کیا جائے اور ایون سو بائی سو کے سٹیچٹری پیریٹ جو ہے اس میں بھی بعض اوقات ترائل جو ہے ان کا حکم ہوتا ہے کتنی دیر میں کنگلیوٹ کرے لیکن ہر صورت میں آپ نے وہ تمام ضرورتیں جو آئینی اور قانونی ہیں اب وہ آپ نے پوری کرنی ہے اب ٹین اے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ٹین اے جو کانسٹیٹویشن کی پروین ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے فیر ٹرائل اور فیر ٹرائل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کا کاؤسل دینا ہے آپ کو تمام وہ واقع مہیا کرنے ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضی کے گواہ صفائی کے پیش کر سکے اور آپ پرسٹیٹویشن کے وٹنسز کے اوپر جرہ کر سکے یہاں تو کچھ میں نہیں کرتے ہیں دیا گیا مطلب یہ ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوتا بات یہ آپ کو میں ارز کروں کہ کبھی بھی یہ ٹرائل جو ہے یہ جتنے بھی لوگ ٹرائل میں جاتے ہیں مقلعہ تو ظاہر ہے کہ ہر مکیل جو ہے کوئی زندگی میں ٹرائل کا موقع ضرور ملا ہوتا ہے چاہے ایک آلہ سٹیج پہ جا کے پاس تاہستہ لوگ ٹرائل سے نکل کے پھر سے فیپلیٹ لیول پہ کام کرتے ہیں لیکن انہیں بھی یہ پتا ہوتا ہے ٹرائل کا جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوپ پولز ہیں یا پھر ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن پر تحریک انصاف کو ریلیف مل سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سابق چیرمن پاکستان تحریک انصاف آبندی سلاسل ہیں جیل میں ہیں بطور امیدوار وہ الیکشن کا حصہ نہیں ہے تو اس طرح سے انہیں سزائیں سنانے سے ان کے مخالفین کو کیا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ اس کی اپوزٹ سابق چیرمن پاکستان تحریک انصاف کو سمپتی ملے گی دیکھیں جو مخالفین ہوتے ہیں وہ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دونوں پردے جو ہیں وہ برابر نظر آنے چاہیے وہ پردہ کل برابر ہو گیا جب دس سال کی سزا جو دی گئی تھی نواز شریف صاحب کو وہ دس سال کی سزا جو تھی وہ عمران قان کو بھی دے دی گئی آج وہ پردہ برابر سے بھی آگے نکل گیا جب بشرا بی بی جو تھی مریم بی بی کو سزا دی گئی تھی اور صاحب بشرا بی بی کو بھی سزا دے دی گئی انہیں سات دی گئی تھی انہیں چودہ صاحب دے دی گئی تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں پردہ برابر وہ خوش ہیں اس بارے میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر وہ اپنا خود خودخوشی کر رہے ہیں چونکہ پاکستان کے اندر ان کا یہ مقدمہ کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی نمہندگی کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اس میں ناکام ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی آج اقتدار کی حصول کے لیے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس اور فیر ٹرائل جیسے رائٹس جو ہے وہ لے رہی ہے اور لوگوں کے گھروں میں حملے کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ ذاتیاں کی جا رہی ہیں ظلم کیا جا رہا ہے اور اس کا وہ کریڈٹ لے رہی ہے تو کل لوگ پہلی بات تو یہ ہے لوگ اس پر اعتماد نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں کو تو وہ پارٹی چاہیے جو فنڈامنٹل رائٹس کی کو پروٹیکٹ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ظلم کے نتیجے میں کبھی بھی اقتدار انہیں اگر ملا بھی تو وہ چند دن کارلی اقتدار ہوگا دوسری یہ ہے کہ چانسز یہ ہے کہ لوگ ریٹیلیٹ کریں اور لوگ ریٹیلیٹ اس طرح کریں گے کہ خاموشی سے جائیں اور جناب جا کے ووٹ ڈال کی آجائے عمران خان کی پارٹی کو آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ اشتہال میں آئے اور نو مائی طرح کے واقعات پیدا کیے جائے اور اس طرح کی جسٹیفکیشن کی جائے اور الیکشن سے بجھنے کے لیے وہ انہوں نے حکمت عمدی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم نے ووٹ کے ذریعے بدلہ لینا ہے ظلم کا ہم نے اس سے پہلے اشتہال میں نہیں آنا